بچے اور بچوں کو بھارت ملاوٹ مافیا ہماری سوچ سے بھی زیادہ سارگرم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مابدہ دیکھ رہے ہیں سپیشل انیسٹیگیشن اور میں ہوں آمیر عبید ناظرین دہشتگارد صرف دماغے کرنے والا نہیں ہوتا بلکہ ملاوٹ کرنے والا بھی ایک بڑا دہشتگارد ہوتا ہے اس ملاوٹ کی وجہ سے پاکستانی شہری کئی موزی امراض کا شکار ہو رہے ہیں لیکن لالچ کی وجہ سے ملاوٹ مافیا تمام حدیں پار کر چکا ہے پیشل انیسٹیگیشن ٹیم کی تحقیق کے مطابق لہسن کا وزن بڑھانے کے لیے اس کو تحضاب سے دھویا جاتا ہے آٹے میں میدے کو استعمال کیا جاتا ہے جبکہ چنے کے چھلکوں سے چاہی کی پتی تیار کی جاتی ہے میدے کی مکدار کو بڑھانے کے لیے اس میں سنگھاڑے کا پولڈر ملایا جا رہا ہے مرچوں میں چوکر جبکہ حلدی میں میدہ ملا کر فروخت کیا جاتا ہے اسی طرح ٹاماٹر کے کیچپ بنانے کے لیے ٹاماٹروں کے بجائے آلو، قدو، اخروٹ اور رنگ کا استعمال کیا جاتا ہے مردہ جانوروں کی چربی سے گھی بنایا جا رہا ہے حلوں کو میٹھا کرنے کے لیے انجیکشن لگائے جاتے ہیں گوشت کا وزن بڑھانے کے لیے جانور کو زبا کرنے کے بعد اس کی شہرگ میں پانی کا استعمال عام ہے سبزیوں میں آکسی ٹاکسن انجیکشن استعمال ہو رہا ہے میندو جوز جو کہ عوام کو پلایا جا رہا ہے در حقیقت وہ بلیوں کو پلایا جانے والا جوز وکس ہے مردہ جانوروں کے گوشت کو مٹن اور بیف ظاہر کر کے فروخت کیا جا رہا ہے اسی طرح جہلی دودھ کے لیے ایسے کیمیکل استعمال ہو رہے ہیں جو کہ اگر حیوانوں پر استعمال کیے جائے تو ان کی جلد موت واقع ہو جائے لیکن حیرت کی بات ہے کہ ہم اب تک کیسے زندہ ہیں جہلی دودھ کو گھڑا کرنے کے لیے ایسے کیمیکل استعمال کیے جا رہے ہیں کہ ان سے دودھ تازہ اور گھڑا دکھائی دیتا ہے یہ سب چیزیں کسی اور ملک میں نہیں بلکہ ہمارے ہی وطن عزیز پاکستان میں ہمارے ہی لوگ زیادہ سے زیادہ پیسے کی لالت میں کر رہے ہیں روزانہ نجانے کتنے ہی معصوم شہری ان کی ملاوٹ چدہ اشیاء استعمال کر کے جان کی بازی ہار رہے ہیں یہ محض کوئی کہانی یا تقریر نہیں ہے بلکہ یہ ایک تلخ حقیقت ہے ہمارے پاس ان تمام باتوں کے ویڈیو ثبوت موجود ہیں جو کہ ہم آنے والے پروگرامز میں انشاءاللہ تعالی آپ کو دکھائیں گے آپ کے سامنے لائیں گے جائیں تو جائیں کہاں فریاد کریں تو کس سے ذمہ دار اکثران نجانے کہاں سوئے ہوئے ہیں ہمارے ہی لوگ اپنا اور اپنی نسل کا گلہ خود اپنے ہاتھوں سے گھونٹ رہے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی